بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم سے شفا کے اسباب کے عملی جو نمونے ہیں چند ایک قصے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کیسے لوگوں کو قرآن کریم سے شفا دیتا ہے تو سبحان اللہ العظیم قرآن کریم کی یقیناً بہت بڑی تاثیر ہے اس تاثیر کو سمجھنا یہ ہمارے لیے لازم ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَةً اور ہم نے قرآن میں سے جو اتارتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے تندرستی رحمت ہے جبکہ کافروں کو اور زیادہ نقصان دیتا ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن کریم شفا ہے وہ کیسے ہے اس کا جو عملی نمونہ ہے اس کو ہمارے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے اس طرح سے کہ جب لاہور کا ایک بڑا معروف ہاؤسپیٹل ہے سرویسز ہاؤسپیٹل اور میں تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے وہاں پہ ہاؤسپیٹل میں آئی سی او میں بلکہ میرا خلق سی سی او تھا تو میں وہاں پہ گیا تو ایک تقریباً اٹھارہ انیس سال کی ایک لڑکی تھی اس لڑکی کو تقریباً یعنی کافی لمبے ٹائم سے جو ہے وہ اس نوجوان لڑکی کو جو ہے وہ یعنی تقریباً وینٹی لیٹر پہ تھی تو اس اس کے جو مسام ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل رہا تھا خیر ڈاکٹرز نے وہاں پہ جن کی وہ بچی تھی انہوں نے مجھے وہاں پہ بلائیا تو میں نے وہاں پہ جا کے رقیہ وغیرہ کیا انچی آواز میں تو دیکھتے دیکھتے اس کا جو یورن بیگ تھا وہ بھرنا شروع ہو گیا اور وہاں سے پانی نکلتا رہا یعنی جو پشاب تھا وہ جمع ہوتا رہا وہاں پہ ایک نرس کے مطابق کہ پچھلے تین دنوں میں تقریباً آدھا جو بیگ ہے یورن بیگ وہ آدھا بھرا ہے تو آج رقیہ کے دوران جو کہ آدھے گھنٹے کا تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا تو انہوں نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے رقیہ میں اس کے ہم نے تین بیگ ہم نے فارق کی ہے سبحان اللہ العظیم وہاں سے ہمیں مطلب ایک امید نظر آئی اللہ تعالی نے اس میں خیر والا جو معاملہ کیا وہ یہ تھا کہ جن کی وہ بچی تھی پہلے تو وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے کہ ہماری بچی کے اوپر کوئی جادو کا مسئلہ ہے تو خیر الحمدللہ اس رقیہ کے سیشن کے بعد اللہ تعالی نے ان کے لیے آسانی پیدا کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر وہیں آئی سی او میں ہی ساری سی سی او میں ہی ایک یعنی اسی دوران جو ہے نا وہ رقیہ کے دوران جن حاضر ہوا اس بچی کے اوپر وہ بچی جو کہ ایک ہفتے سے وینٹی لیٹر پہ تھی اور کوئی بات چیت نہیں کرتی تھی تو اس کو وہ بات یعنی اس کے اندر سے وہ بات کرنا شروع ہو گیا وہ جن اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا پیٹ جو ہے وہ اندر سے کاٹ دیا ہے اور اس کو بڑے یعنی یہ مر جائے گی یہ نہیں بچے گی تو میں نے کہا کہ بھی آپ ہمارے عقیدے عقیدہ تحید کے خلاف آپ یہ بات کر رہے ہو تو تو زندگی اور موت کا اختیار ہمارے پاس نہیں نہ تمہارے پاس یہ رب العزت کے پاس ہے اسباب جو ہیں موت کے وہ بھی اللہ تعالی نے مقرر کیا ہوئے خیر ہم نے دعوت بھی دی اسے تو پھر میں نے ایک وجہ جاننے کی کوشش کی کہ تم اس کے اوپر کیوں آئے تو اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایک خاتون جو کہ شیعہ خاتون تھی اس کو اس کے کسی پیر صاحب نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ اس کو کوئی دم کر کے یا واللہ حالم کوئی جادو کر کے کوئی پانی دیا اس نے کہا کہ کسی حاملہ عورت کے اوپر یہ گرانا اس کا بچہ ضائع ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا یعنی اس کے بعد جو ہے نا وہ تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی تو یہ بنیادی طور پر جو جنات اور شیعہتین کے جو بنیادی ہتھکنڈے ہوتے ہیں انسان چونکہ لالچی ہے نا تو اس نے اس خاتون نے یہ کیا کہ وہ اپنی گھر کی بالکنی میں کھڑی تھی تو وہاں سے اس نے دیکھا کہ چونکہ عورتوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کون کس کنڈیشن میں ہے تو اس نے دیکھا کہ یہ خاتون نیچے سے گزر رہی ہے تو اس نے وہ نہایا ہوا جو اپنے اس پانی سے نہا کے جو پانی جمع کیا ہوا تھا اس نے وہ اس عورت کے اوپر گرا دیا بس اس نے پھر اوپر سے کہا جی غلطی سے گر گیا واللہ عالم یہی کہا ہوگا یقینا تو پھر اس کے بعد اس بچی کا جو ہے نا وہ اچانک سے بیماری میں مبتلا ہوئی اور کرتے کرتے وہ ہسپیٹل تک پہنچ گئی اور وہ بچی حاملہ بھی تھی اس کا بچہ ضائع ہو گیا مر گیا وہ اور پھر اس کے بعد ہمارے رقیہ کرنے کے دو تین میں رہا ہے اگلے دن یا شاید اس سے اگلے دن چونکہ ساتھ اٹھ سال پرانی بات ہے تو سبحان اللہ اللہ عظیم وہ بچی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد اس ہسپیٹل میں جو ڈاکٹرز تھے جو نرسز تھیں انہوں نے ایک چیز تو اوبزرو کی کہ قرآن کریم علاج ہے قرآن کریم سے فائدہ ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اس کے بعد سے وہاں پہ ایک سلسلہ جو ہے وہ مسلسل وہ چل رہا ہے وہ صورت الرحمن آپ یقیناً سوشل میڈیا پہ آپ اس کو دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے تو قرآن کریم مجموعی طور پہ وہ شفا ہے اسی طرح ہمارے چونکہ میں مختلف ہسپیٹلز میں مختلف آئی سی ایوز میں میں جاتا رہتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے مجھے سپیشلی بلایا ہے میں اس مریض کے اوپر فوکس کروں چونکہ باقی لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ کس کام کے لئے آیا ہے تو میں نے اس کے بعد پھر ایک یہ جو فاطمہ میموریل ہسپیٹل ہے لاہور میں وہاں پہ ایک ہمارے جاننے والے تھے پرانے مطلب ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات تھے تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بلایا ان کی بچی کو کوئی کڈنی کا پرابلم تھا مطلب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کڈنی فیلئر ہے اور اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو چونکہ یہ چیز یہ واقعات جو ہے نا وہ لکھنے چاہیے تھے اور ان کو لوگوں میں یعنی یا لکھ لیتا یا ان کو اس موقع پر ریکارڈ کر لیتا تو یقینا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مزید فائدہ جو ہے نا وہ پہنچ جاتا تو سبحان اللہ ایک تو میں نے انہیں جاتی میں نے کہا کہ آپ اس کا بچی کا صدقہ دے رہے ہیں آپ انہوں نے کہا جی ہم ڈیلی الحمدللہ جو ہے نا وہ ایک بکرا اللہ کے رستے میں ہم ڈیلی قربان کر رہے ہیں میں نے کہا پھر بے فکر ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو مرضاکم بالصدق آپ اپنے بیماروں کا علاج اپنے مریض کا علاج صدقے سے کرو تو سبحان اللہ اللہ عظیم وہ ہم نے اس بچی کے اوپر دم شروع کیا رقیہ کرتے رہے رقیہ کے دوران اس بچی کو تو بظاہر کچھ نہ ہوا اور وہ نارمل روٹین میں قرآن سنتی رہی لیکن دو تین بیڈ چھوڑ کے جو ہے نا وہ آگے دو تین جو مریض اور تھے ان کے اندر یک مشت ایک لمحے میں تین لوگوں کے اوپر جنات حاضر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی مطلب جو آئی سی او ہے انٹینسیف کیئر یونٹ جو ہوتا ہے وہاں پہ ان تینوں مریضوں کی یہ کیفیت اور جو وہاں پہ موجود ڈاکٹرز تھے وہ بھی حران ہو گئے کہ بھی یہ اچانک سے یہ کیا شروع ہو گیا چونکہ الحمدللہ میری ایک روٹین ہے کہ میں قرآن کریم کی جو تلاوت ہے کسی بھی مریض کے اوپر وہ آہستہ سے نہیں پڑتا ہوں میں انچی آواز میں پڑتا ہوں تو سبحان اللہ تین دن کے بعد اس بچی کو وہاں سے ڈچارج کر دیا گیا اور پھر انہی تین مریضوں میں سے ایک مریض جو ہے وہ یہاں پہ پھر میرے پاس بھی آئے تو سبحان اللہ اللہ تعالی نے ان کو صحت کاملہ جو ہے وہ عطا فرمائی تو یقیناً یہ جو صحت والا جو معاملہ ہے یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے فیہی شفاء للناس یعنی یہ جو شفاء کا معاملہ ہے یہ اللہ کے پاس ہے کسی انسان کے پاس نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور شفاء آئی ہے اور دلوں میں جو کفر اور شرک کی بیماریاں ہیں ان کی دوا آئی ہے اور ایمانداروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی وشفاء لما فی الصدور وہدون ورحمت للمؤمنین اللہ اکبر اس لیے قرآن کریم سے شفاء کے حصول کا ایک ہی سبب ہے اگر آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ کوئی انسان ہمیں شفاء دے سکتا ہے یا اس بات پر آپ عقیدہ رکھتے ہیں آپ کو قرآن سے شفاء نہیں ہونے والے اور اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے شفاء کا حصول اللہ تعالیٰ مجھے دے گا اور قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ مجھے شفاء آپ کرے گا اور اللہ کے علاوہ کوئی شفاء نہیں دے سکتا قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينَ کون ہے شفاء دینے والا بیماری پیدا رب کرنے والا ہے شفائیں آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں پیدا رب کرنے والا ہے رزق آپ لوگوں سے مانگ رہے ہیں تو سبحان اللہ یہ عقیدہ توحید کے بالکل منافی ہے عقیدہ توحید پر رہتے ہوئے قرآن کریم سے شفاء کا حصول تو ممکن ہے لیکن ایک طرف انسان عقیدہ توحید پر بھی نہ ہو اور شفاء قرآن کریم سے لینے کی خواہش رکھتا ہو تو یہ دونوں چیزیں بالکل متزاد ہیں یہ آپ کے سامنے دونوں چیزیں جو ہیں وہ یعنی ایک کسی مومن کے لیے یہ چیز ناقابل قبول ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے اوپر ثابت قدمی دکھائے اور قرآن کریم اور صحیح حدیث کو اختیار کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے فجزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ